مدینہ والوں نے بڑی غلامی کی کبھی کوئی شکوہ نے کیا ویسے کبھی کبھی اللہ موقع بناتا تھا کبھی کبھی نہ مدینہ شریف میں ایسے ہوتا تھا کبھی کبھار ایک دفعہ جب کچھ علاقے فتح ہوئے تو بڑا مال آیا فتح مکہ کے بعد تو بخاری مسلم میں حدیث ہے اسلام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو نیا کلمہ پڑھتا تھا اسے مالِ گنیمت میں سے زیادہ حصہ دیا جاتا تھا اس کو کہتے ہیں مولیفت القلوب تعلیفِ قلب کے لئے تو چونکہ یہ قانون تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو مال تھوڑا زیادہ دیا مدینہ میں سے ایک آدھ نوجوان نے کہا کہ حضور نا آپ اپنے رشتہ داروں کے طرف توجہ زیادہ کرنے لگے یہ بھی محبت کی جنگ ہوتی ہے نا قربان جائیں حضور سید عالم علیہ السلام تک بات پہنچی اور اسی طرح پہنچی کہ ایک نوجوان ہے ایک آدھ نوجوان نے بات کی ہے نبی پاک علیہ السلام نے ترکی خیمہ لگوایا فرمایا مکہ والا کوئی نہ آئے بھی صرف مدینہ والے آئے سارے حضور کے سامنے بیٹھ گئے ذرا منظر دیکھنا حضرت ابو یوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نو سے لے کر سارے انسار حضور نے فرمایا بھی میں نے سنا ہے تم میں سے کچھ نے کہا ہے کہ حضور اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دینے لگے رو پڑے مدینہ والے یا رسول اللہ وہ تو ایک نوجوان نے غلطی فرمایا نہیں نہیں تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں نے تو آپ کو تکلیف دیتی ہم نے آپ کو ٹھہرایا تھا تم کہہ سکتے ہو تم کہہ سکتے ہو کیونکہ تم نے ٹھہرایا تھا مدینہ والے رونے لگے کہ یا رسول اللہ ہم کون ہوتے ہیں ٹھہرانے والے وہ تو آپ آئے اللہ نے مدینہ کو شانے عطا کر دیتا میرے معبوب نے فرمایا تم کہو نا کہ یا رسول اللہ مکہ والے تو بدر میں تلواریں لے کے آگئے تھے ہم تھے جنہوں نے سینے پیش کیے تھے وہ رو رہے ہیں نہیں حضور ایسا تو نہیں ہے وہ تو آپ نے میرے بانی کی تو بدر میں ہم میں سے کچھ شہید ہو گئے کچھ غازی بن گئے کہ برکت سے حضور نے فرمایا تم کہو کہ اہد کے میدان میں انہوں نے پتھر مارے تھے ہم نے سینہ پیش کیا تھا حضور بھی رونے لگے مدینہ والے بھی رونے لگے نبی کریم نے فرمایا تم کہو کہ جانے ہم نے قربان کی تم کہو کہ حضور ایک قربانیاں ہم نے دی کہہ سکتے ہو تم نے دی ہیں مارا حق بنت ہے کہو اور جب رو رو کے بحال ہو گئے تو سرکار بھی روئے کھل کے روئے پھر آنسو پہنچے اور کریم رسول فرمانے لگے وہ بھولے مدینہ والوں کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ لوگ جب اپنے گھروں میں جائیں تو پھیڑ بکریاں لے کے جائیں اور جب مدینہ والے اپنے گھر جائیں تو اللہ کے رسول کو ساتھ لے کے جائیں تم یہ نہیں پسند کرتے کہ تمہارے ساتھ میں جاؤں یہ نہیں تمہارا شوق دیکھو کسی کے عصے میں کچھ آیا کسی کے عصے میں کچھ آیا کسی کے عصے میں کچھ آیا مدینہ والے وہ لوگ ہیں جن کے عصے میں اللہ کا پیارا حبیب آیا تمہیں رسول کریم ملے تم کتنے خوش بخت ہو کتنے خوش نصیب ہو تمہیں نبی پاک کا ساتھ ملا حضور ہے یہ ہے عرض جنت یہ طیبہ کی زمین ہے جنت بھی یہیں اور مال کے جنت بھی یہیں ہے مدینہ طیبہ کے ساتھ مسلمان کا خاص پریم رہا